بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے جی پیپر پیٹرن 2024 2024 کے لیے جو آپ کے اگزیم سٹارٹ ہونے والے ہیں 22 اپریل سے اس کے بعد یہ فرسٹ سمیسر کے انشاءاللہ جو ہے وہ اگزیم جب بھی سٹارٹ ہوں گے ایکسپیکٹر ڈیٹ جو ہے وہ ابھی اناؤنس نہیں ہوئی لیکن جون میں ایکسپیکٹر ہے ٹھیک ہے وہ فرسٹ ویک میں ہو جائیں سیکنڈ میں ہو جائیں جب بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کر دوں گا تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بورڈ اگزیم نہیں ہے بھائی تو آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینے ہے تین سے چار منٹ لگیں گے لیکن یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ ان کو بھی ساری چیزیں سمجھ آجیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں سارے کے سارا پیپر پیٹرنٹ ایکسپلور کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو ہی لے دوستو مائی نیم ہے زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا لیولی اور سندر سا چینل کمیسٹری ٹائگرز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی چینل کو کر لو جلدی سے سبسکرائب تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ نیوز آئیں جس نیورسٹی فیصلباد مین کیمپس سب کیمپس اور ایفلیئیٹڈ کالجز کی وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ویڈسپ گروپ جوئن نہیں کیا تو بھئی ویڈسپ گروپ کو جوئن کر لیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو گیس پیپر پاس پیپرز اور اس طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور جس نیورسٹی کی ہر چھوٹی بٹی پولیسی سمجھائی جا رہی ہیں تو جلدی سے ویڈسپ پہ کونٹیکٹ کر لیں جس کے فیس پانچ سور پیال لیکن فیس آپ کو صرف ایک ہی دفعہ پی کر رہی ہیں اس کے بعد جتنے بھی سمیسٹرز ہوں گے نیکسٹ ٹھیک ہے تو ان میں آپ کو ہر چیز فری میں ملتی رہ گی تو بھئی چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لینا ہے اور ویڈسپ پہ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں نمبر آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا سب سے بہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی پیپر پیٹرن کے حوالے سے بھئی آپ کو دو پارٹ آتے ہیں ایک اوبجیکٹیف پارٹ ہوگا ایک سبجیکٹیف پارٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ کا کوئی بھی کریڈیڈار ہے جتنے بھی کریڈیڈار کا پیپر ہے کوئی بھی سمیسٹر ہے کوئی بھی دپارٹمنٹ ہے سب کچھ کے لیے ہے پرائیویٹ ہے گورنمنٹ افلیٹڈ کالجیز ہیں سب کے لیے سیم چیز ہے یہ سب کے لیے سیم ہے اوبجیکٹیف پیپر سبجیکٹیف پیپر آپ کا جتنے بھی کریڈیڈار کا پیپر ہے دو کا ہے ایک کا ہے تین کا ہے چار کا ہے جتنے بھی کریڈیڈار کا پیپر ہے تو آپ کو جی بیس ایم سی کیوز آئیں گے کتنے ایم سی کیوز آئیں گے جناب کمنٹ پر لکھتے ہیں بیس ایم سی کیوز اوبجیکٹیف پیپر آپ کا کور بیس نمبر کا اس کے بعد سبجیکٹیف جو پیپر ہے وہ آئے گا بھئی ہمارا تو جو مد گدر گیا ہمارا فائنل گدر گیا جو ہمارا اسیسمنٹ ہے یعنی کہ پریزنٹیشن اسائنمنٹ وہ گدر گئی تو بھئی ٹینشن نہیں لینی آپ کا پیپر سو نمبر کا آ گیا اس کے بعد آپ کے جو فائنل کے مارکس بنتے ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو جتنے فائنل مارکس بنتے ہیں اب ہنڈرڈ کو کنورٹ کر دیں گے اتنے مارکس میں ٹھیک ہو گیری کیسے کنورٹ کر دیں گے میں ڈیٹیل میں بنا دوں گا ایک الگ سے ویڈیو ویسے پہلے یہ بنائی ہوئی ہے لیکن میں دوبارہ بنا دوں گا ٹینشن نہیں لینی اس پر ڈیٹیل میں بنا دوں گا فیلحال یہ سمجھیں کہ آپ کا سو نمبر کا پیپر ہے اس کو کنورٹ کر دیں گے آپ کے فائنل مارکس پر ٹھیک ہو گیری اس کے بعد جناب آگے آپ کو سبجیکٹیو پیپر سبجیکٹیو پیپر بیسیکلی جو پیٹرن ہے جو اوریجنل پیٹرن ہے اس کے مطابق آپ کے چار لونگ آتے ہیں چار لونگ کویسٹن آتے ہیں ایک لونگ کویسٹن آتا ہے بیس نمبر کا ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں ان چار جو ہے شورٹ کویسٹن نہیں آنے یہ یاد رکھیں بھئی شورٹ کویسٹن نہیں آنے ٹھیک ہے ہاں ان ان کویسٹن کا آپ کے پاس پارٹ ہو سکتے ہیں پارٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک پارٹ ہو جائے دو ہو جائے تین ہو جائے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے عام طور پر اگر ڈیفنیشن ہوں تو چار پوچھ لے جاتی ہیں اور چاروں پانچ پانچ نمبر کی ٹھیک ہو گیا جی کلیر ہے یعنی کہ پارٹ ہو سکتے ہیں اب جی یہ چار لونگ کویسٹن لیکن ایک بات مائن میں کلیر کر لیں میں نے فزکس کے مخترے پیپر اس دفعہ کیونکہ ہم نے ٹائپ کی ٹھیک ہے ایسے بھی ہیں کہ بھئی ان کے جو ہے وہ دس دس long questions ہیں پانچ جو questions ہیں نا ٹھیک ہے ان کو مطلب ڈوائیڈ کر دیا گیا ٹھیک ہے اس طرح بھی ہوئے ہیں مطلب یہ کرنے کا کہ ٹوٹل آپ کو جو مارکس ہے وہ ایٹی رہیں گے ہاں ان کے پارٹ ہو سکتے ہیں short questions نہیں آنے long questions ہی آنے ہیں کلیر ہو گیا اب یہ ہے جی چھوٹا سا پیپر پیٹرن سیم اسی طرح آپ نے ہر آپ کا ایک ریڈار کا آپ کا اسلامیت کا پیپر ہو آپ کا اردو کا ہو ترجمہ قرآن کا ہو آپ کو کوئی بھی بک کا پیپر ہے physics کا آپ کا جو ہے zoology کی کسی بک کا ہے اسی طرح بارٹن کی کسی بک کا ہے کو بھائی میت کا کوئی پیپر ہے ٹینشن نہیں سیم یہی پیٹرن رہنے والا ہے کلیر ہو گا نا یہ چھوٹا سی چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا کہ بھائی اس پر ڈیٹیل میں ویڈیو بنانی چاہیے بہت زیادہ مجھے کمیٹس دیکھنے کو ملتے تھے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھل گئی ویڈیو کو کر دے لائک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ